بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری جو ویڈیو ہم آج لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس میں یہ جو اپیسوڈ ٹین آئے گیا گے اس کے بارے میں ہم ٹیزر کے سلسلے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ذینی ہے جناب اور بات کر رہی ہے اپنے بھائی سے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ بابی کا کر ہے اور اس کی وجہ سے میں اس کا ساکھ بھی دے رہی ہوں حالانکہ میں آپ کی بہنوں سب سے زیادہ دنی طور پر مجھے آپ کی خوشی جو ہے وہ عزیز ہے تو یہ عمر کا کہنا یہ ہے کہ ذینی تم میری بہنوں یار مجھے سپورٹ تمہیں کرنا چاہیے تم اس کی بات کیوں کر رہی ہو اس نے کہا وہ آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے یہ میں سارا کچھ جانتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس نے آپ کی تو بہن بجھا دی اور میری بھی بجھا دی تو یہ سارا سارا غلط بات ہوگی تو آپ جو یہ نکلا جناب اور آپ کو جی اب اپنی بیٹی کا احساس ہونا چاہیے یہ زینی کا کہنا ہے ادھر جناب جیسے ہی یہ آ گئی ہے کومل اور کومل آ کے برس پڑی ان کے اوپر کہ یہ دیکھ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے تم لوگ دیکھ بھی رہے ہو اور تم میرا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہو یہ کہنا ہے زینی سے اس کا اور عمر جو ہے وہ جناب سہر کے پاس پہنچ گیا اور سہر کو جیسے عید کی خوشی ہو گئی جناب اس نے کہا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد آپ نہیں آئیں گے اور میں پھر ایک بار اکیلی رہ جاؤں گی اور اس نے یہ بات تو ابھی تک اس کو نہیں بتائی کہ میرا جو پہلا خامد ہے وہ بھی آیا تھا ہی دیر اور اس نے مجھے لے جانے کے لیے ہر طرح کے حربیں عزمائے ہیں لیکن ابھی تک میں بچی ہوئی ہوں یہ ایک بڑی بات ہے دوسری طرف جو کومل اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے طلاق دے دے اور اب یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کومل نہ کہ وہ تمہیں طلاق دے تم مجھ سے طلاق خود لے لو اب یہ اس کا کہنا یہ ہے کومل کا کہ میں ایک بار پھر ایسے ہرگز نہیں کروں گی کہ مجھے لوگ کہیں کہ ایک مرد اور مرد نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب ایک بار بندہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ بار بار پھر ریجیکٹ ہی ہوتا رہتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ روڈین ورک ہوتا ہے کہ ایک بندے سے اگر میں نے طلاق لے لی ہے اس سے میں نے علیت کی اختیار کر لی ہے تو اس سے کر لوں گی تو کوئی تیسرا ڈھونپ لوں گی تو بات تو یہی ہوتی ہے کہ ایک چڑیا کا بچہ اپنے گھونسلے سے ایک بار جب وہ گر جاتا ہے آپ بار بار اٹھا کے اس کو وہاں رکھو گی تو وہ وہاں نہیں رکے گا وہ پھر سے گرے گا کیونکہ پہلی بار جو گرنا ہوتا ہے وہ ہی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جب وہ ایک بار گر گیا اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھونسلے میں نہیں ٹھہرے گا وہ اٹھنے کی کوشش کرے گا یہ کنفرم بات ہے اور یہی سارا کچھ اب گومل کے ساتھ بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ چونکہ اوور کانفیڈنس ہو گئی ہے اور اپنے سے زیادہ اعتماد جب آپ کسی کے اوپر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سزا تو ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں زندگی میں کبھی بھی ایسا اعتماد کرنا دور کی بات سوچنا بھی نہیں ہے ایسے بارے میں تو یہ ہماری آج کی جناب ٹیزر کے سلسلے میں جو اپیسوڈ نیکس چلنے والی ہے اس میں ہم بات کر رہے تھے جناب آپ کو اگر پسند آئی ہو تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اس کے لئے تھانکیو بیری مجھ کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو چینل ہے یہ گروہ کرتے ہوئے اللہ حافظ ویدیو 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 و